بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم جار جو مجھے ملکے یہ بھی پرپل کلر میں اور جار جو ہیں وہ بھی پرپل کلر میں یہ مجھے بڑے اچھے لگے کہ یہ میڈیم سائز تھا اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے کیونکہ جار کی نا نئی نئی ورائٹی آتی رہتی ہے تو بس دل کرتا ہے کہ ہم لوگ نہ کچھ نہ کچھ بائے کریں تو یہ تھے دو پلیٹر کیونکہ زامل کا پلیٹر میں بہت پہلے میں نے لیا ہوا تھا اور یہ میں نے بڑے دونوں بیٹوں کے لیے لیے کیونکہ اس میں صحیح رہتا ہے کہ افتاری کے لیے جو بھی چیزیں ہونا آپ اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دیں اس طرح پھر برطن شام میں اتنے زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ پس یقین کریں کہ میرا تو دل گھبر آ جاتا ہے ایک تو تھکن بہت زیادہ اور پھر برطنوں کو دھونا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے مجھے تو اس لیے یہ پلیٹر لے آئی تھی تاکہ آسانی سے دھول بھی جائیں برطن بھی کم ہو اور میرا ٹائم بھی بچ جائے تو بس زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد تسبیح وغیرہ بھی ضرور پڑھتی ہوں ظاہرہ رمضان ہے تو نمزان میں تسبیح ویسے بھی پڑھتی ہوں لیکن نمزان میں تو سپیشل تسبیح ہوتی ہے بس یہاں پر میں نے نماز پڑھی اور اس دوران باہر کا ویدر اتنا زبردست ہو گیا بارش اتنی تیز شروع ہو گی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دو اور بھی کام کروں گی باہر کے لیکن وہ میرے سارے جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئے کہ بارش جو ہے بہت تیز ہو رہی تھی اور موسم نے موسم اتنا تھنڈا ہو گیا تھا کہ دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑا سا سین دکھایا کہ بارش جو ہے وہ مسلسل لگی رہی اور یہ بارش جو ہے یہ رکی بھی نہیں تقریبا رات تک یہ بارش جو ہے وہ ہوتی رہی اور تھنڈا تھنڈا موسم یہاں پنڈی اسلامباد والے تو اس موسم کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے آپ مجھے بتائیے باقی سٹیز میں بھی کیا موسم ایسا ہی ہے وہاں پر بھی تھنڈا تھنڈا موسم ہے یا گرمی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ ہم تو چونکہ مری کے نزدیک ہیں تو مری کی وجہ سے ہمارا ایریا کافی تھنڈا ہے اور اور ذرا سی بارش یا برف باری مری میں ہوتی ہے تو ہمارا موسم یہاں پر بہت اچھا ہو جاتا ہے تو موسم کے مزے لینے کے بعد پھر آگے کچن میں کیونکہ آپ بنانا تھا اب تاری کا سارا کام جو ہے وہ باقی تھا اور آج جو ہے میں نے کچنار کوشت بنانا تھا کیونکہ لاشٹ ایک ویلوگ میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کچنار کو صاف کرنا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جب بناوں گی تو میں اس کی ریسیپی آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو آج جو ہے میرا موڈ بن گیا تھا میں کچنار کوشت بناؤں تو سوچیں کہ سب سے پہلے میں اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کروں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بعض لوگ جو ہے وہ چکن کے ساتھ بناتے ہیں بعض کیمی کے ساتھ بناتے ہیں تو جیسے بھی بنائیں بہت ہی مزے کی سبزی ہے اور میں نے جو ہے اس کو بنایا تھا بیف کے ساتھ کیونکہ بیف جو ہے بیف کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور بہت ایزی طریقے سے میں نے بیف کو سب سے پہلے دھو کر جو ہے کوکر میں ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز ٹرماٹر لسن اور ادرک یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے بنا دیا تھا اور اس کے بعد اس میں پانی جو ہے اتنا اس میں ایڈ کیا تھا کہ یہ فل کوک نہ ہو صرف ایٹی پرسن تک اس کو کوک کرنا تھا گوشت کو ہم نے تھوڑا سا کم گلانا تھا اور اس میں سپائسز بھی میں سارے ڈال دیتی ہوں جیسے بیسک سپائسز ہیں نمک ہے سوکمش پاودر ہے ہلتی پاودر اور دھنیا پاودر یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو ویٹ لگا دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے کم اس کو گلانے کی یہ ریزن ہے کہ ہم نے بعد میں اس میں کچنار کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کو بھی گلانا ہے تو یہ فل کوک ہو جائے گا یہاں پر جو ہے میرا گوشت تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کوک ہو چکا تھا اور اس میں میں نے تقریباً ون کپ کے قریب آئل ڈالا اور آئل ڈال کر اس کی بھونائی شروع کر دی اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ ظاہرہ گوشت ہے اس کی سمیل آتی ہے تو جو ہے نا جب تک صحیح طرح سے اس کی بھونائی نہ کی جائے نا اس کی سمیل نہیں جاتی تو تھوڑا سر ٹائم لگتا ہے یہاں پر بھوننے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا آئل جو ہے وہ تقریباً سیپرٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے کچھنار اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ کچھنار کو بوائل بھی کر لیتے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد پھر گوشت میں یا چکن میں ایٹ کرتے ہیں اور میں بھی اسی طرح ہی کرتی رہی ہوں لیکن یہ جو آج میں نے پکایا آج تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے پکایا میں نے سوچا کہ آج جو ہے میں تھوڑا سا اور طریقہ کروں تو کچھنار جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے گوشت میں ایٹ کیا گوشت میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اس میں پھر میں نے جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ یہ جو سبزی ہے یہ شوربے والی نہیں بنتی بلکہ اس کو ڈرائی ہی پسند کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا میں نے پھر بھونا تاکہ جو کچھنار ہے وہ گوشت کے ساتھ ذرا مکس ہو جائے اور مکس ہونے کے بعد اس میں تقریباً ایک سے ڈیرڈ گلاس پانی پھر میں نے اس میں ایٹ کیا تھا تاکہ جو ہمارا کچھنار ہے وہ بھی گل جائے اور اس کے ساتھ جو گوشت میں ہم نے ایٹی پرسنٹ ہم نے گلائیا تھا اور ٹونٹی پرسنٹ ہم نے چھوڑ دیا تھا وہ بھی جو ہے اس میں گل جائے تو جناب یہ دیکھئے کچھنار اور گوشت کی بہت ہی مزے کی سبزی جو ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور یہ میری موسٹ فیوریٹ سبزی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اگر وائیوٹ رائز کے ساتھ بھی کھائیں تو بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے کچھنار کا موسم ختم ہونے والا ہے تو جلدی سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ مارچ کے مہینے کے بعد اپریل میں آپ کو کچھنار کہیں نہیں ملے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اور اس کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے ایک بہت خوشی اپنے بیٹے کی جیت آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ کو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ میرے زامل کو فٹ بول کھلنے کا بہت شوک ہے تو رمضان سے کچھ دن پہلے زامل کو دوبارہ سے اکیڈمی جوائن کروائی اور وہاں پر زامل نے تین گول کر کے اپنے ٹیم کو ون کروایا تو اس لیے پھر یہ زامل کو ٹرافی ملی فرس پوزیشن کی تو ماشاء اتنی خوشی ہوئی کہ میں ہر وقت کہتی ہے کہ زامل سے آپ اپنی سٹڈی پہ توجہ دو یہ گیم بات کی بات ہے لیکن جب اس طرح کی جب کوئی ٹرافی ہوا رہے ملتی ہے یا کوئی جیت ہوتی ہے تو پھر واقعی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کے شوق کے آگے پیرنٹس کو ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دو تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کا اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مات بھولی گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر جائیے گا مت اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ